اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار کریم فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا نظر استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ نظر ہمارے اس نظام عضل اقتماری کے ساتھ مناسبت نہیں لگتا نہ وہ حاکم سے نہ حکمران سے وہ تو سید القوم خاضموں ہم کی کامل مثال جو ہو تک تھی ہے وہ حضرت عمر فاروس ہے رضی اللہ تعالی لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اکمام نہیں کیا کوئی بانیگاڑ کا انسلام نہیں کیا دوسری طرح یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بنر نہیں کیا بلکہ یہ کہ کیونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تمکل اس کی یہ شام ہے تو اسی طرف خرافت کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پا لی ہے کہ یہ مجھے تقری کی بھمکی دے گیا ہے تیسی طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمائی ہو رہا ہے کہ ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرستاد نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارلائی نہیں ہو رہی بارال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماغ و حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بہے ہیں اور آپ نے نیت بانی ہے یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرح اس کے جو ہے وہ دھار کی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آزو پر گوار کیے کہ چھے گوار حضرت عمر پر اس نے پی با پیہ کیے حضرت عمر گن جائے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے مختصر ترین شورتوں کے ساتھ صرف وہ نماغ فجر ادا کروائی نماغ کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو جائے آہو نظام لیکن یہ کہ کیونکہ جیسے کہ میں ابھی اندر استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کیسی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاح ہے کہ اسی وہی اہلیت ہے کہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گل گئے لیکن جماعت کا نظام وہ درم مرم نہیں ہوا ہے نماغ ادا کی گئی ہے دو رکتیں مختصر ترین شرعات کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس میں مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا یہ شب سے بس طریقے سے بٹھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو کہ صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھے حضرت عمر شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر سے نہیں ہے پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئے کہ کسی عراقی شف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کفرہ کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فوراً خود کو شکلی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جیسے ہی آپ قابل ہوئے کہ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ میرا قاتل کون ہے جب بتا جیا کہ وہی ابون انو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں یعنی جو بعد کہ بارہ تیرہ برس بار ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قاتلین جو بھی آپ نے کہیں نام نحاج مسلمان تھے کلمہ دو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لئے ڈھال بنایا تھا اس کے جو فطمہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کرتا ہوں کہ الفتنة القبرہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ اگر کہ حادثة القبرہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ تکھی اسی طرح چلتی رہی ہے کم و دیس دس مرس ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے خلافت سے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے وہی اکدیتی ہے وہی امن و امان ہے اسی طرح خطوحات کا سنسلہ جاری ہے انقلاب محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ جس طرح چھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا تو کم و دیس دس مرس اس کے بعد بھی کہتا یہ تاریخ نہیں ہے تو اس سے کسی بڑے فتمے کا آغاز نہیں ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے شبیت یا یہ کہ پچیس شبیت ستائیس ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایات سے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی اگر تیس کا ہو تو کس مدل جائے گی تقریبا وہ آج کا دن ہی پلتا ہے اور یہ ہے سن سے ایس ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدخیم جو ہوئی حضرت سہید رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وسیعت کی کہ ممیدی نمازی جنازہ عدا کریں اسی امامت کریں تو یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدخیم ہوئی ہے تدخیم کہیے ماں کہ یا بھی ماں اہم ہے اور آپ سب ادر آپ کے علمے ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے سائد داد عبداللہ ان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو بھیجا حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے مخصوص کی ہوئی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لئے کہ حضور دفن تھے وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت عبو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات کا ترجیح دیتی ہوں لہٰذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب لیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے وہ فرمایا کہ یہ آخری آرزو کی زندگی تھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری روڑے یہ جو حافظہ فادعہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پسمندر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیصہ سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب سے غوش بھی اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں آئیسولیٹن ایونز کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیدہ علیدہ واقعات اور حوازش نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے مادین ایک غفت جو ہے وہ سامنے آجاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں تاریخ اپنی جگہ ایک صوبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مشتقل پنگ ہے تاریخ میں واقعات جو ہیں وہ پیشے نظر ہوتے ہیں اور فلسفہ تاریخ یہ وہ ان واقعات کا پسمندر ان کے اطماع وہ علل ان کے آواقع و نتائی پھر ان کے مادین غفت اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش ہوتا ہے غائر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوازش نمہ ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی میں کوئی ان کے اطماع کا سنسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں کان پہ نکل آیا کہیں باغی پر نکل آیا تو وہ علیدہ علیدہ پھوڑے نظر آتے ہیں تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہ آف کر چکا ہوں میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے میں آج تو فذکار فاروقی نوی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صیرت کے بعد پہلوں وہ من کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوئے اور اس کے لئے بھی آج کی میری تکریز جہے بن تل مختلف ہوگی کہ میں بعض آپ کا یہ کتاب لے کر آیا ہوئی تاریخ و خولفہ سیوٹی کی رحمہ اللہ اور اس سے میں کچھ احادیث کچھ روایات پہتا سنانا چاہتا ہوں تاکہ صرف وہ ایک ہوائی کسیم کی بات نہ ہو جس کے بارے میں یہ دمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کون لفاظی ہے بلکہ الفات صاحب نے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی شام میں بیان کیے ہیں تو میں بازاکتا آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا میں بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں بلکل ایک سلسلے کی تریا نظر آئیں یہ میں نے بار آف کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جان بچل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے اس لیے کہ انقلاب کے معلی شہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے نظام کے بدلتا ہے تو جو ثابت نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات مابستہ ہوتے ہیں جن کا ریسل انٹریس ہوتا ہے وہ کبھی یہ بلداشت نہیں کرتے کمسے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کچھ ضرق بڑے وہ سیکھ ایک سکور کہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے اس میں کوئی تبدینی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجہ آجائے بھتیجہ نہیں تو چچا آجائے ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی بن کر ایک صدار آجائے ایک جادیردار نہیں دوسرا جادیردار آجائے بہرحال وہ اپنا بھائی بن ہے وہ جادیرداروں کے مفادات تھی کو پیشے نظر بچے گا ایک سرمایہدار نہیں دوسرا سرمایہدار آجائے کہ یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤ رف اور خر آمد یا خر رف تو گاؤ آمد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کوئی بنیادی تبدینی نہ انقلاب دنیا دی طور پر نظام کو بدلتا ہے لہذا بڑی زبردست دو جہود اور کشمکت کے بعد انقلاب دنیا میں آتا ہے اس سے چھ مراہل میں نے بارہا بیان کیے آخری چیز میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہوئی